گرمیوں کا موسم آگیا ہے جیسے پرمننٹ پودے ہیں دوستو بہت اچھے پھول دے رہے ہیں ویسے ہی میرے پاس بھی کچھ پرمننٹ پودے ہیں جن میں سے بوگنویلیا کا پودہ بھی میں نے لاسٹ ائر لگایا تھا اور اس سال دوستو اس نے بہت زیادہ پھول دیئے ہیں پر میں کہوں گا کہ اس نے ایک ہی مہینہ ہوگا جو دسمبر اور جنوری کا آدھا مہینہ تھا آدھا دسمبر کا تھا جب اس پر پھول نہیں آئے ہیں نہیں تو اس کے پھول پودے پہ آتے ہی رہتے ہیں بہت ہی اچھا پودہ مجھے یہ لگا ہے آج دوستو ہم بات کریں گے کیسے میں اپنے پودے کی کیر کرتا ہوں کیسے میں نے مٹی بنائی تھی جس کے کارانے اس کے اوپر فلاورنگ کبھی بھی بند نہیں ہوتی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھی گا اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجی گا سب سے پہلے دوستو جو آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس جو فلاورنگ پلانٹس ہیں یہ قریب ڈیڑھ سال کے پودے ہیں یہ نورمل کٹنگ سے گروہ کیے گئے ہیں اور ان میں جو میرے پاس جو کلرز ہیں بائی کلرز بھی ہیں یہ ویسے سفید رنگ کا پھول دیتا ہے اس بار اس نے بائی کلر دی ہیں ان کی مٹی کے لئے دوستو جو میں نے پوٹی مکس لیا ہے اس میں سے ساٹھ پرسنٹ جو ہمارے پاس نورمل سینڈ ہوتا ہے جو ریتیلی مٹی ہوتی ہے وہ میں نے لیا ہے ریتیلی مٹی دوستو لینے کا یہ فائدہ رہتا ہے کہ پودے میں پانی سٹینڈ آؤٹ نہیں رہتا ہے اور آپ کا جو پودے اچھے طریقے سے چلتا ہے اور دس پرسنٹ میں نے کیا کیا ہے جو کوکو پیٹ ہوتی ہے جو ہمارے پاس وہ ہوتی ہے اس کو میں نے لیا ہے کیونکہ اس قصد مویسچر رہتا ہے اور پورسٹی بڑھتی ہے ویسے ہی دس پرسنٹ جو میرے پاس چاول کے چھلکے ہیں رائس ہس اس کو میں نے لیا ہے اور جو بچ کر ہمارے پاس بیس پرسنٹ جو کانٹینٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے کوئی بھی خاد ویسے لیف کمپوشت دوستو میں آپ کو ہمیشہ یہی سجیسٹ کروں گا آپ لیجئے کیونکہ لیف کمپوشت کے ساتھ فلاورنگ جارہا اچھے سے آتی ہے یہ دوستو میں نے اس لیے چار پانچ چیزیں ایڈ کیا جو ہمارے پودے کی پوٹی مکس ہے وہ تھوڑی سی لائٹ ویڈ بنے کیونکہ ٹیرس پر میرے پاس بہت سارے پودے رہتے ہیں اس لیے ہمیشہ جو لائٹ ویڈ اور پورس میڈیا ہونا چاہیے وہی ہمیں یوز کرنا چاہیے اور ایسے ہی دوستو ہم ابھی بات کر لیتے ہیں اس کے فٹیلائزر کے بارے میں جو آپ کو ایک مہینے میں ایک بار یا دو بار آپ دے سکتے ہو میں آپ کو دو فٹیلائزر بتاؤں گا منتھلی فٹیلائزر ہم اس کو بول سکتے ہیں 20-25 دن بعد آپ ایک بار اپنے پودے پر ڈالیے سب سے بہلے دوستو جو میں آرگینک کے بارے میں بتانا جاؤں گا جو ہمارے پاس جو بوگنویلیا کے پودے ہیں جب ہم نرسری سے لے کر آتے ہیں اگر ہم مالی سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا فٹیلائزر دیتے ہیں جس کے ساتھ ان کی گروہ پودے کی بہت اچھی ہوتی ہے تو ہمیشہ وہی جواب دیتے ہیں کہ وہ لیو کمپوزٹ یا کوئی بھی آپ خات وغیرہ دیکھ سکتے گڑائی کر کے وہ ڈالتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے یہاں پہ جب ہم نرسری میں جاتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں ایک مہینے میں جو بھی وہ گملے میں پودے تیار کرتے ہیں اچھی کوالٹی کے تو وہ ہمیشہ خات دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کافی بار ہمارے جو ویورز ہیں یا پھر کافی بار جو گارڈننگ میں زیادہ انٹرسٹ جن کو نہیں ہوتا ہے نورملی وہ پلانٹس لگاتے ہیں وہ خات اچھی نہیں یوز کرتے کافی بار وہ کچھی خات یا پھر جس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے وہ یوز کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو خود کی بنی ہوئی کمپوزٹ ہوتی ہے جو ایک سال کم سے کم پرانی ہونی چاہیے چاہیے آپ لیف کمپوزٹ لے لیجیے جو ہمیں بہت اچھا فائدہ دیتی ہے تو ہمیشہ دوستو یاد رکھیں آپ نے کمپوزٹ ہے وہ بڑی ہے کوالٹی کی لینی ہے کوالٹی پہچاننے کے لیے دو چیزیں یاد رکھیں اس میں کوئی بھی بیٹس مل نہیں آنی چاہیے اور دوسرا اس کا جو کلر ہے بلکل بلیک اور اس میں تھوڑا بہت مویسچر بھی ہونا چاہیے جس کے ساتھ جو آپ کا پودہ ہے کمپوزٹ جو بھی ہم اس کو ڈالیں گے اس کا آپ کو فائدہ ملے گا اور ساتھ میں کمپوزٹ ڈالنے کا ایک اور فائدہ رہتا ہے کہ ٹاپ سوائل میں مویسچر جارہ اچھے طریقے سے ٹریک ہو جاتا ہے جو رہ جاتا ہے جس کے کارن پودہ ہے وہ بڑی طریقے سے نمی اس کو ملتی رہتی ہے جو پودے کی جڑے ہیں پورس مٹی ہونے کے کارن وہ جارہ اچھے طریقے سے بڑھ پاتی ہیں اور ساتھ میں جب بھی دوستہ آپ بھوگنویلیا کے پودے کو لگاتے ہیں یاد رکھیں کہ اس کو دھوپ میں رکھیں جب یہ گرمیوں کا موسم آتا ہے ابھی میں گرین نیٹ کے نیچے ویڈیو بنا رہا ہوں پر اس کو میں نے پوری طرح سے دھوپ میں رکھا ہوا ہے دھوپ میں یہ اچھے سے پھول دیتی ہے اگر آپ کو بڑیا پھول چاہیے اور بڑے پھول چاہیے تو آپ اس کو پوری سنلائٹ والے ایریہ پر رکھیں جہاں پر 6 سے 7 گھنٹے کی دھوپ اس کو آتی ہو ابھی ہم دوستہ بات کر لیتے ہیں دوسرے فٹلائزر کے بارے میں دوستہ جو ہمارے پاس دوسرا فٹلائزر ہے یہ ایک طرح کا لیکوڈ فٹلائزر جو میں بنانے جا رہا ہوں اس میں سے سب سے پہلے جو میں نے کیا کیا ہے ہیومک ایسر لیا ہے ہیومک ایسر دوستہ ایک طرح کا ایسا آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پودے کے لیے بینیفٹ رہتا ہے کہ یہ اگر آپ کی مٹی ہے جو جیدہ ہی سینڈی سول رہتی ہے جس میں ریتیلی مٹی جیدہ ہوتی ہے وہ اچھے سے نیوٹریشن کو ہولڈ نہیں کر پاتی ہے اس کو دوبارہ دوبارہ سے فٹلائزر دینا پڑتا ہے تو آپ تھوڑا سا اگر ہیومک ایسر لیں گے جو بھی ہم اس میں فٹلائزر ڈالیں گے پودے کو جو پورس مٹی ہوتی سینڈی سول ہوتی ہے تو وہ جیدہ اچھے طریقے سے پودے کی جڑوں کو جاتا ہے ہیومک ایسر دوستہ ویسے بھی اپنے پودے کو گرین رکھنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں جو ہمارے پاس پوٹاش ہوتا ہے جو NPK 0050 آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پوٹاشیم ہے یہ پھولوں کے لیے بہت زیادہ لابت ہے گرہ گیتا ہے اگر ہم اس کو اپنے پودے میں ڈالیں گے جو فلاورنگ ہے وہ اور زیادہ سٹرونگ آتی ہے اور ساتھ میں جو پھول ہے وہ ریگولرلی گروت سیزن میں کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ دوستہ آپ بنانا پیل فٹیلیزر بھی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ اورگینک میں جانا جائیں کیونکہ جو ہمارے پاس پوٹاش 0050 NPK یہ ایک chemical product ہے اگر آپ نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ بنانا پیل ہے اس کا پاوڈر بنا کے یا پھر اس کا لیکورڈ فٹیلیزر بنا کے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ اچھے سے مکس کر لیجے جو بھی آپ کے پاس ہے میں کھرپی سے اس کو کر رہا ہوں اور مکس کر کے آپ نے کیا کرنا ہے ایک جو میرے پاس یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ڈالنے والا کنٹینر ہے اس کے ساتھ شاورنگ ہم پودے پر کر دیں گے پر میں جیدہ تر مٹی میں ہی ڈالتا ہوں جس کے ساتھ جو پودے کو فائدہ ویسی ہی ملتا ہے آپ اس کا ایسے فالر سپری بھی استعمال کر سکتے ہیں پر یاد رکھیں کہ quantity ایسے فالر سپری میں نے کہا کہ یہ ہے 2 گرام 4 لیٹر پانی میں جو ڈالا ہے اور جو 2 گرام ہیومیک ایسیڈ 2 گرام میرے پاس جو پوٹاش ہے 4 گرام پوری طرح سے ہم نے 4 لیٹر پانی میں ڈال کر اس کی مٹی میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ دوستو جو آپ کا پودے بہت بڑی طریقے سے بینیفٹ لے گا اور آپ کے پودے پر جو گروت ہے ریگولرلی ہوتی رہے گی ایک اور آپ کو دوستو میں ٹریک بتاتا ہوں جو میں ہر ایک پودے میں کرتا ہوں جب بھی میں کوئی پودے لگاتا ہوں جو جیسے بھوگنویلیا ہے یہ دوستو ہر ایک سال بہت اچھے سے بڑھتی ہے تو اگر آپ اس کی soft pruning کریں گے soft pruning میں دوستو کیا کرتے ہیں جو اس کی branches ہوتی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کاٹ دیتے ہیں ایک دو انچی جاتا ہم نے پرونی نہیں کرنی ہے اس کے سال دوستو کیا رہتا ہے vegetative جو ہوتی ہے پتے ہوتے ہیں جو ہرے ہرے وہ ریگولرلی گروت کرتے رہتے ہیں جو فریش گروت اس کی آتی رہتی ہے جس کے سال جو پودے بیماریاں بھی کم لگتی ہیں اور پودے بشی بھی جلدی سے ہو جاتا ہے تو آپ اس کی جو سوفٹ بروننگ ہوتی ہے لائٹ بروننگ ہوتی ہے اس کو آپ جرور کریں اس کے ساتھ دوستو جو آپ پودے بہت اچھے طریقے سے بینیفٹ لے گا اور آپ پودے بہت بڑی طریقے سے گروت رہے گی باقی آپ کو بتاؤ پورٹ ریکوئرمنٹ اس کے لیے چاہیے وہ آپ 8 رکھئے کم زیادہ رکھے ہوں اس میں بھی جو گروت ہے اتنا جارہ پروبلم نہیں آرہ دیپینڈ کرتا دوستو آپ کیسے اس کو خات بغیرہ دیتے ہو کب اس کو ٹائم پر پانی دیتے ہو اس کے ساتھ آپ کا پودہ بہت